اب یہ جانتے ہیں کہ کس راشی کے وقتی کو کس دن نیا کام شروع کرنا چاہیے اور کیا کھا کر کے نیا کام کرنا چاہیے اگر آپ نیا کام کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تو راشی کے حساب سے یہ جان لیجئے کہ آپ کے لیے کون سا دن اچھا ہوگا اور کیا کھا کر کے آپ نیا کام کریں گے یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا اگر میش راشی کی بات کریں ایریس کی آپ کی راشی میش ہے اور آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھیا ہوگا کہ آپ گروہ وار کے دن یعنی برحسپتی وار کے دن آپ نیا کام کی شروعات کریں اور جب آپ نیا کام کی شروعات کریں تو دو چار دانہ پیلی سرسوں کھا کر کے نیا کام کی شروعات کریں بہت اچھا رہے گا ورش راشی کی بات کریں ورش راشی کے لوگوں کے لیے شنی وار کا دن اچھا ہے نئے کام کی شروعات کے لیے اگر آپ کی راشی ورش ہے تو آپ شنی وار کو نئے کام کی شروعات کریں اور جراسہ گھی کھا کر کے کریں جراسہ دیسی گھی کھا کر کے آپ نئے کام کی شروعات کریں گے تو آپ کا کام شب ہوگا اور جس کام کی شروعات کریں گے وہ کام آپ کے لیے اچھا رہے گا مِتھون راشی مِتھون راشی کے لوگوں کو شکروار کے دن نئے کام کی شروعات کرنی چاہیے اگر آپ کی راشی مِتھون ہے تو شکروار کو نئے کام کی شروعات کریں اور جب نئے کام کی شروعات کریں گے تو دہی کھا کر کے نئے کام کی شروعات کریں گے دہی کھا کر کے اگر آپ نئے کام کی شروعات کریں شکروار کے دن اور آپ کی راشی مِتھون ہے تو نشچت روپ سے آپ کو کارے میں سفلتا ملے گی کرک راشی منگلوار کے دن اگر آپ نئے کام کی شروعات کریں تو آپ کے لئے بہت شب ہوگا منگلوار کا دن آپ کے لئے بڑا اچھا بھی رہتا ہے اور اس دن جب آپ نئے کام کی شروعات کریں گے تو گڑھا کر کے کریں گے گڑھا کر کے نئے کام کی شروعات کریں تو آپ کے لئے بہت شب رہے گا سنگھ راشی روی وار کے دن آپ کو نئے کام کی شروعات کرنی چاہیے اگر آپ کی راشی سنگھ راشی ہے تو اور جب بھی آپ نئے کام کی شروعات کریں گے پان کا پتہ چبا کر کے یا پان کھا کر کے نئے کام کی شروعات کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا کنیا راشی اگر آپ کی راشی کنیا ہے تو بدھوار کے دن نئے کام کی شروعات کرنا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کنیا راشی والوں کو بدھوار کو نئے کام کی شروعات کرنی چاہیے اور جب نئے کام کی شروعات کریں گے تو جراسی دھنیاں کھا کر دھنیاں کی پتی کھا کر ہری دھنیاں کھا کر اگر آپ نئے کام کی شروعات کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا طولہ راشی اگر آپ کی راشی طلا ہے اور آپ نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو شکر وار کے دن آپ نئے کام کی شروعات کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ نئے کام کی شروعات کریں گے دہی کھا کر کے نئے کام کی شروعات کریں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ورشک راشی روی وار کے دن آپ نئے کام کی شروعات کریں وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا ربی وار کا دن آپ کے لیے بہت شب ہوگا اور جب ربی وار کے دن آپ نئے کام کی شروعات کریں گے تو پان کھا کر کے یا پان کا پتہ کھا کر کے نئے کام کی شروعات کریں گے تو وہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا دھنو راشی دھنو راشی کے لوگوں کو گرو وار کو نئے کام کی شروعات کرنی چاہیے برہسپتی وار کے دن نئے کام کی شروعات کریں اور جب بھی آپ نئے کام کی شروعات کریں گے پیلی مٹھائی کھا کر کے اگر نئے کام کی شروعات کریں گے تو نیا کام آپ کے لیے شب ہوگا اور لمبے سمیت تک چلتا رہے گا مکر راشی مکر راشی کے لوگوں کو سو موار کے دن یعنی منڈے کے دن نئے کام کی شروعات کرنی چاہیے سو موار کا دن آپ کے لیے بہت شب ہوگا نئے کام کے لیے اور جب آپ نئے کام کی شروعات کریں گے تو دہی اور چینی کھا کر کے نئے کام کی شروعات کریں گے آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا کمبراشی کمبراشی کے لوگ جب نئے کام کی شروعات کریں گے تو وہ شنیوار کے دن نئے کام کی شروعات کریں گے جراسہ گھی کھا کر جراسہ دیسی گھی کھا کر کے اگر نئے کام کی شروعات کریں گے تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا اور انتم راشی مین کی اگر بات کر لیں تو مین راشی کے لوگ بدھوار کے دن نئے کام کی شروعات کریں ان کے لیے شب ہوگا اور جب نئے کام کی شروعات کریں گے تو جراسہ دھنیاں کھا کر کے اگر نئے کام کی شروعات کریں گے تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیا کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو آپ کی راشی پتا نہیں ہے یا آپ کے پاس آپ کی کنڈلی نہیں ہے جنم کی تاریخ نہیں ہے آپ یہ ویوران نہیں جانتے اگر آپ کو اپنی راشی کی جانکاری نہیں ہے اور آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کام کے حساب سے کیسے شب دن کا چناو کر سکتے ہیں ایسی دشاہ میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کون سا کام کرنے جا رہے ہیں اور جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے حساب سے شب دن کا چناو کرنا ہوگا اور اس شب دن اگر آپ کارے کریں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا جیسے اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں سے سمبندت کوئی ویاپار کرتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا جل سے سمبندت پانی سے سمبندت کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام سو موار کے دن کرنا سب سے زیادہ اچھا ہوگا اس کام کی شروعات سو موار سے ہو تو بہت شب رہے گا جمین اور مکان تتھا نرمان سمبندھی کام آپ کو جمین کا کام کرنا ہے مکان کا کام کرنا ہے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے تو ایسی دشاہ میں منگل وار کے دن آپ نئے کام کی شروعات کر سکتے ہیں زمین کا کام ہو نرمان کا کام ہو کنسٹرکشن کا کام ہو ایسی دشاہ میں اگر آپ منگل وار کے دن کام کی شروعات کریں تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ دھن کے لیندین سے سمبندت کام کرنا چاہتے ہیں شیئر بازار سے سمبندت کام کرنا چاہتے ہیں سمجھانے اور صلاح دینے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بدھ وار کے دن اگر آپ کام کرتے ہیں کام کی شروعات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت شب ہوگا بہت اچھا رہے گا اگر آپ سکھا کا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی دھارمک کارے کرنا چاہتے ہیں اناج کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام کام برحسپتی وار کے دن یعنی گرو وار کے دن اگر کیا جائے تو آپ کے لئے بہت شب رہے گا اگر سوندر یہ پرسادھن کا کام کرنا چاہے کپڑے کا کام کرنا چاہے کیمیکل یعنی رسائن کا کام کرنا چاہے اوشدھی یعنی دوائی کا کام کرنا چاہے تو شکر وار کے دن کام کی شروعات کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا جو کام آپ لمبے سمیہ تک چلانا چاہتے ہوں جیسے نوکری آپ چاہتے ہوں کہ لمبے سمیہ تک چلے تو اس کی شروعات آپ کو شنی وار سے کرنا سب سے زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ لکڑی کا کام کرنا چاہتے ہیں اسپتال کا کام کرنا چاہتے ہیں پد گرہن کرنے کا کام کرنا چاہتے ہیں راجپیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کام آپ کو روی وار کے دن شروع کرنے چاہیے یہ تمام کام آپ کے لئے فائدے مند ہوں گے آپ کے لئے لاپکاری ہوں گے